السلام علیکم ویورز میں ہوں فریال نوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویڈ فریال نوشین اس میں آج ہم بہت مزے کی ہوم میٹ چاکلٹ بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے ملک پاورڈر کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہاف کپ میں نے لیا ہے اب اس میں ہاف کپ جائے گی شوگر پاورڈر سوری ون کپ ون کپ شوگر کا ہم پاورڈر جو آپ سمپلی جو گھر میں یوز ہوتی ہے دوسی کا پاورڈر بنا کریں آپ ون کپ ڈال لیں اور ہاف کپ ہم نے ڈالا تھا ملک پاورڈر میں جائے گا کوکو پاورڈر وہ بھی ہاف کپ تو یہ تین انکریڈینٹس ہے جو ہم نے ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر ان میں آپ چھاننا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک دو دفعہ چھان لیں بنے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں ایک بول میں میں نے پانی ڈال دیا اور اس کے اوپر ہم دوسرا بول رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے سٹیم سے بنانا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ون تھرڈ کپ جو ہے وہ آپ نے کوکو نٹ آئل لینے وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آئل جوز ہوگا وہ کوکو نٹ آئل جوز ہوگا تو وہ اسی سے ہی اس کی اچھی سی اور یہ ہے کہ کوکو نٹ آئل جوز کرنے وہ آپ نے کشپو کے بغیر جوز کرنے ایک کشپو والات ہے وہ جوز نہیں کرنا اور اس کو ڈبل وائلر کوئی بھی آپ نیچے پہن لینے اس میں پانی ڈال کے اور جس کے اوپر ایک پہن رکھ کے اس میں آپ نے بنانا ہے جو ہم نے ڈالے وہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب اس میں ہم نے جو بیٹر ڈالا تھا تین مکسٹر جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس میں سارا ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے یہ مکس کر لی اور یہ بہت اچھے کریمی سی شیپ میں آ گیا یہ دیکھیں بس اب ہم اس کو اس سے بوائلر سے ہٹا دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے یہ میں نے سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیا تاکہ اس میں ہم اس سے ہم یہ مولز میں ڈالیں گے یہ میرے پاس ڈیفرنٹ قسم کے مولز ہیں کچھ یہ ہارڈ شیپ میں ہے اور کچھ یہ فلاور میں تو ہم ان کے اندر یہ ڈالیں گے اور ایک مول میرے پاس یہ ہے جو پونٹی کا ہوتا ہے یا جو سمپل سٹکس کی طرح کی چوکلیٹ ہوگی تو اس سے ہمیں یہ ڈالنے میں بہت آسانی رہے گی تو اس سے ہم ساری چوکلیٹ جو ہے وہ باری باری مولز میں بھر لیتے ہیں ساری چوکلیٹ میں نے جو ہے وہ ان مولز میں ڈال دی ہے اب یہ مولز کو ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں تو آدھے گھنٹے میں یہ چوکلیٹ جو ہوگی ہماری بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں یہ تھی ہماری چوکلیٹ یہ میں نے اس کو تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا اس کو یہ میں آپ کے سامنے نکالتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو ایک ایک کر کے ہم ایسے نکالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھی اور بہت پیارے اس طرح آپ یہ ہے کہ گفت بھی کر سکتے ہیں کسی کو گھر میں اگر کوئی پارٹی ہے اس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں بہت اچھے یہ بن گیا یہ میں کچھ ہارٹ والے بھی نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہارٹ میں آپ جس طرح کے آپ کے پاس ہیں مولڈ ہیں تو آپ اسی شیپ کے بنا لیں اگر مولڈ نہیں ہے تو آپ مولڈ لے لیں بہت سستے سے یہ مل جاتے ہیں اور تقریباً ہر سٹور پہ سپر سٹور پہ ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے آئل صرف کوکو نٹ آئل یوز کرنا ہے تو اس سے یہ آپ کی جو چوکلٹ ہے بلکل پرفیکٹ بنے گی اور گھر میں ہی بہت اچھی سی چوکلٹ آپ کی ریڈی ہو جائے گی تو یہ میں نے ساری نکال دی ہے اس کو ہم دیکھیں کہ اس کو یہ سیٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی اور بہت مزے کی ہماری ساری چوکلٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چوکلٹ کی آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کریں یہ ریسپی بہت اچھی اور بہت مزے کی بنتی ہے اور اگر پسند آئے تو کائنڈی لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ